بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ مارٹنگ گروپ. آج ہم آپ کو ریویو دے رہے ہیں بسم اللہ حسین سکیم فیز ٹو کا جو کہا میں مین خروف پر روڈ پہ ہے. یہ مین کمرشل آپ کو دکھا رہے ہیں جو بسم اللہ حسین سکیم کا مین کمرشل ہے اور یہ اندر انٹر ہو رہے ہیں لیف شیئر پہ مل رہے ہیں ان کا مین بیلڈنگ مین آفیس میں رہا ہے. مین کمرشل کا آپ کو ریوو دے رہے ہیں سینٹر میں اس کا فاؤنٹ لگائے گئے ہیں جو آپ کو واترفال ملتا ہے جو ہر ایبنٹ پر یہاں پر چلایا جاتا ہے فردر آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک جو مائپ اس کا دیا گیا وہ دیا گیا ہے ایف بلوک تا یہ مین گیٹ ہے اس کا اور مین گیٹ سے آپ کو ریوو دیتے ہیں کہ مین گیٹ کس طرح گیا ہے مین گیٹ ہے دیٹھ سو فٹ روڈ اس کا جو مین روڈ ہے وان ففٹی فٹ وائد ہے بسم اللہ فیس ٹو کی بلکل مین فروزبور روڈ پر ہیں فردر آپ مووو ان کرتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو اندر لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو مین گیٹ کے رائٹ اور لیفٹ آپ کو آٹھ ہٹ مر لے کے فرنٹ پر کمرشل ملتے ہیں اور ان کی بیگ پر چھے چھے مر لے کے آپ کو کمرشل ملتے ہیں فردر جب ہم موو کرتے ہیں گیٹ کو کراس کرتے ہیں گیٹ کو کراس کرتے ہی رائٹ لیفٹ آپ کو پھر ون فیفٹی فیڈ روڈ ملتا ہے اور ساتھ اس کے آپ کو شاید نظر آ رہا ہو کہ پارکنگ بھی تھرٹی فیڈ دونوں سائیڈ ہو گئے ملکہ اکٹیبلی سسٹی فیڈ اس کے اندر ایڈ کریں تو دو سو دس فیڈ کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے پارکنگ انکلوڈ کر کے روڈ انکلوڈ کر کے اور فرنٹ پر دیا گیا ہے آپ کو کمرشل چار ملے کا کمرشل ہے اور اس کی جو یہ کمرشل ہے کمرشل ہے فردر ایک لائن ختم ہوتی ہے جو آپ کو کی نائن نظر آ رہی ہے مین روڈ کے اوپر کراس کر رہی ہے یہاں پہ کمرشل ختم ہوجاتے ہیں اور کمرشل کی رائٹ اور بیک لیفٹ رائٹ پہ دونوں پہ اے بلوک ہے لیفٹ شاید پہ رائٹ شاید پہ بی بلوک ہے اے بلوک میں سات ملے کٹنگ ہے اور بی بلوک میں آپ کو آٹھ ملہ کٹنگ مل جاتی ہے دس ملہ کٹنگ بھی ہے اور پانچ ملہ آٹھ ملہ کٹنگ ہے فردر مومن کرتے ہیں جسٹم اب یہاں پہ مجود ہے یہاں پہ مین پہ آپ کو کٹنگ ملتی ہے ایک کنال کی دونوں سائٹوں پہ رائٹ لیفٹ پہ اور ان کی بیک پہ آپ کو ملتی ہے پانچ ملہ کی کٹنگ اور رائٹ پہ بھی لیفٹ پہ بھی اور لیفٹ شاید پہ آپ کے بلوک ہے سی رائٹ شاید پہ آپ کو بلوک ہے ڈ جو کہ مین کمرشل آپ کو نظر آ رہا یہ ڈ بلوک ہے اب یہاں پہ آپ کو جہاں پہ مجود ہیں رائٹ شاید ہے بلکل یہاں پہ سٹیڈیم آپ کو ملے گا پانچ ملہ کی کٹنگ ہے بلکل بیک سیڈ پہ اس ٹائم ہم موو کر رہے ہیں کمرشل کی طرف آپ کو سامنے کمرشل نظر آ رہا ہے اور یہ جو لیفٹ شاید پہ آپ کو بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو انڈر کسٹرکشن ابھی یہ سوسائٹی کا مین آفیس ہوگا جہاں پہ ٹرانسفر آفیس اس ساری آپ کی بیسک جو بھی سوسائٹی سے آپ کے معاملات ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیل کیا جائے گا اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے آپ کو یہ سارا کمرشل مل رہا ہے جو ڈ چو کا کمرشل ہے اور یہ دیکھیں جو ڈ بلوک ہے اور ڈ بلوک میں آپ کو سارے مین مشمل لیں گا پہتر آپ کو جو پیچھے بیک نظر آ رہی ہے یہ ای بلوک ہے اور پہتر اس سے آگے ایف بلوک ہے وہ انڈ تک جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک جو ہے اس کی یہ کٹنگ جائے گی وہاں پہ بھی آپ کو کٹنگ مل رہی ہے ایف بلوک میں آپ کو مل رہی ہے تین مرلہ کی اور ای بلوک میں آپ کو مل رہی ہے پانچ مرلہ کی میجر کٹنگ دس مرلہ کی کٹنگ بھی ہے ویسے آٹھ مرلہ بھی ہے ساتھ مرلہ بھی ہے اب انڈ تک آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں تک یہ بن چکا ہے یہاں تک جو بسم اللہ فیس ٹو نے کٹنگ کر کے روڈ بنانا شروع کر دی ہوئے ہیں سیوریج ڈال دی ہے آپ کو بیسک انسیسٹیز جو ہیں پوزیشن میں ملتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ آہستہ آہستہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں یہاں تک بسم اللہ نے اپنی ڈیویلپنٹ کی ہے پھر طرف مووون کرتے ہیں بونڈری طرف بونڈری ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ بونڈری چال رہی ہے اور موو کر رہے ہیں بیک اور سامنے آپ کو دوبارہ ڈی بلوک میں کمرشل نظر آہ رہا ہے اور بسم اللہ کا مین آفیس اور اس کی بیک پہ آپ کو بزا دے چلیں کہ یہاں پر بھی یہ کنال کنال کے بڑے پلوٹس ہیں اور دس مر لے گئے پانچ مر لے گئے ہیں اب آپ کو کمرشل کا مین بیو دیتے ہیں اس طرح کی لوک آپ کو دینا جا رہا ہے یہ فرنٹ پہ بھی کمرشل ہے بیک پہ بھی کمرشل ہے فرنٹ کمرشل جو ہے وہ ڈیویلپٹ ہے یہاں پہ ریئر سٹیٹ کنسلٹنٹس آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے جو ہے ریجسٹر آتھورائز ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کنسلٹنسی پروائیڈ کریں گے اور اس کا آپ کو بیو دے رہے ہیں یہی وہ فونٹینز ہیں ڈانسنگ فونٹینز جو آپ کو ہر ایبنٹ پہ چلا کے دکھائے جاتے ہیں اور یہی وہ بیو ہے آگے اس کی بیک اپ دے سیتے ہیں یہاں پیچھے اس کے پانچ ملے کی کٹنگ بھی ہے ایک کنال کی کٹنگ بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک سینٹرل پارک بھی دیا گیا ہے ابھی کافی ڈیولپمنٹ پیچھے باقی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو وائٹ کرتے جائیں گے اگر بات کر لی جائے یہاں پہ اسٹالمنٹ پیکج کی ریزیجنشل پروٹس کی تو تین ملہ کی جو ڈان پیمنٹ ہے وہ ہے دو لاک پچھتر ہزار اور منتلی اسٹالمنٹ ہے دس ہزار پانچ سو اور آپ نے ہر چھ ماہ بعد ٹوٹی ایٹ تھاؤزنڈ یہاں پہ پے کرنے ہیں ٹوٹل آپ کا تین ملہ کا پروٹ کاؤسٹ کرے گا چودہ لاک پچھتر ہزار پہ اگر پانچ ملہ کی بات کر لی جائے تو اس کی ڈان پیمنٹ ہے چار لاک پچھتر ہزار منتلی اسٹالمنٹ اس کی ہے سولہ ہزار اور اگر سکس ملہ والی اسٹالمنٹ کی بات کی جائے تو وہ ہے نائنٹی سکس تھاؤزنڈ یہ پلان ہے فائیوئر پلان فائیوئر پلان میں یہ آپ کی تین ملہ ٹوٹل کاؤسٹ کرے گا چودہ لاک پچھتر ہزار پہ اور پانچ ملہ آپ کو ٹوٹل کاؤسٹ کرے گا بائیس لاک پچھتر ہزار پہ میں بسم اللہ اس سکیم فیز ون یا فیز ڈو کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیگر نے وہ پر پاول کریں آپ کو انشاءاللہ مکمل موہن اثرام کی جائے گی ہم بسم اللہ فیز ڈو اور فیز ڈو میں پراپر ورکنگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے فیز ڈو کے ہر بلوگ کو پراپر لی کور کیا ہے اور انشاءاللہ فیز ڈو کے بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اس کو بھی پراپر کور کریں گے فیز ڈو کے کسی بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں دیکھتے رہیں باجوہ مارٹنگ روک اللہ حافظ